نمشکار میں ہوں پبنتیاگی 22 دن چلا پنجاب کے کسانوں کا فرجی آندولن آخر کار سماپتی کے کگار پر ہے راستے کھول دیئے گئے ہیں اور جو پنجاب چنڈیگر سے ہو کر کے راستہ آتا ہے امبالا والا بورڈر جو شمبو بورڈر ہے اس کو اب کھول دیا گیا ہے اور وہاں پر بھی جو بیریکیٹس لگائے گئے تھے وہ ہٹا دیئے ہیں حالانکہ سرکشہ بل وہاں موجود ہیں کیونکہ ابھی بھی جن لوگوں نے اس آندولن کو مارچ مہینے میں چلانے کا پورا ٹھیکہ لیا تھا کہ موڈی کے گراف کو نیچے کرنا ہے وہ لوگ ابھی بھی وہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چھے مارچ کے دن ہم دلی کوچھ کریں گے اب ہم ٹیکٹر نہیں لے جانے دے رہے ہیں تو بینہ ٹیکٹروں کے جائیں گے اور اس کے علاوہ ریل روک کو آندولن بھی کریں گے اس کے لیے بھی دس مارچ کی دن تیہ کر دیا ہے لیکن یہ جو فرجی کسان نیتہ تھے یہ پہلے ہی دن سے ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے تھے اور جیسے جیسے ان کی پول کھلی اس کے بعد جنتہ سمجھ گئی اور بہت سارے لوگ اس میں جو بہلا فسلا کر لائے گئے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے رئی سہی قصر تب ہوئی جب شبکرن کی موت ہوئی اور شبکرن کی موت سے یہ چیزیں کھلی کہ دیکھو یہ نیتہ کیسے ہیں دوسروں کے بچوں کو آگے کر کے خود پیچھے رہتے ہیں اور کسی کو بھی مروا سکتے ہیں شبکرن کی موت کیسے ہوئی یہ ابھی رہیس بنا ہوا ہے کیونکہ پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں کوئی چھرہ لگنے کی بات کہی جاری ہے جس کا ابھی جانچ ہونی باقی بچی ہے لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک بھی گولی نہیں چلائی یعنی جو بلٹ ہوتی ہے گولی ہوتی ہے ریوالور کی پسٹول کی رائیفل کی وہ گولی نہیں چلی ہاں پیلٹ گن سے گولیاں چلائی گئی ہیں اور پیلٹ گن جو ہوتی ہے وہ پلاسٹک کی گولی ہوتی ہے نہ کی ریل کسی دھاتو کی گولی تب شبکرن کی موت بھی ایک رہیس بنی ہوئی ہے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی کہ وہ پول سے گرا تھا فسل کر اس کے قارن گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے سر کے بل گرا تھا سڑک پر اب یہ سب چیزیں جب سامنے آئی ویوات پیدا ہوا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا دوسری طرف اندر سے خالستانی آندولن چلانے والے لوگ سکریے ہوئے خالستان جندہ باد کے بیلون کو لہرائے گیا جنڈے لہرائے گئے آتنک وادی جو گھوسیت ہے اس کا پوسٹر بینر لگایا گیا تو ساری چیزیں جب کھلی تو اب یہ بھی کھلا کہ جو چندونی تھے پہلا آندولن جو چلا تھا جس میں راکیش ٹکیت شامل تھے جو سیوت کسان مورچا کے وہ چندونی نے تو اتنا تک کہہ دیا کہ یہ جو اس سمیہ ڈلے وال ہے اسی کی وجہ سے 26 جنوری کو لال کے لئے کانڈ ہوا تھا ترنگے کا افمان اور دلی پولیس کرمیوں پر جو حملہ ہوا یہ سب ڈلے وال کی وجہ سے ہوا ہم تو اس سمیہ بھی منع کر رہے تھے کہ دلی کچھ نہیں کرنا ٹیکٹروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو سکتی ہے جس کی ہمیں آشنکہ تھی لیکن ڈلے وال لڑا ہوا تھا اور اس کے قارن خالستانی جنداباد لگاتے ہوئے لوگ خالستانی جھنڈا لہرانے لال کے لئے پہنچ گئے کچھ نیتاؤں کے اندر سے ویڈیو وائرل ہوئے جس میں وہ پیسے کے لیندین کی بات کر رہے ہیں جو کی کروڑوں میں ہیں تو پول کھلی تو آپس کی پھوٹ سامنے آئی اور یہ آندولن بکھر گیا سنیوکت کسان مورچا اپنی جگہ ابھی بھی ہے وہ کہہ رہا ہے پہ چل پڑا تو ڈلے وال کا وہ ویڈیو بھی وائرل ہوا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ رام مندر کے بعد موڈی کا گھراب بڑھ گیا ہے اب اس کو ڈاؤن لانا ہے یعنی ان کی پول پٹی کھلی سب ایکسپوز ہو گئے دوسری طرف یہ آندولن کے بارے میں جیسا آپ نے دیکھا کہ بائیس تاریک کو جو وہاں ہنگامہ ہوا بورڈر پر اس کے بعد پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے اور دو پولیس کرمیوں کی موت بھی ہوئی تاجب کی اور دکھ کی بات یہ ہے کسی میڈیا نے ان گھائل پولیس کرمی اور مارے گئے پولیس کرمیوں کے بارے میں ایک نیوز نہیں چلائی ہم نے تو بولا ہے کیا پولیس کرمی کسی کے بچے نہیں ہے کیا پولیس کرمی جو ڈیوٹی کر رہے ہیں جن کو گھائل کر دیا گیا اور پچھلے والے میں بھی تین سو دلی پولیس کے کرمیوں کو دوڑا دوڑا کے مارا گیا تھا کئیوں کو روڑ سے مارا گیا لاتھیوں سے اور تلواروں سے مارا گیا تھا اس کے بارے میں کسی نے کوئی نیوز نہیں چلائی شبکرن مرا ہے کسی کا بچہ ہے اس کی موت ہو یا کسی کی بھی موت ہو دکھت ہے اس پر بھی مجھے دکھ ہے لیکن کیا اس کے لیے یہ نیتہ جمعہ داری لیں گے شبکرن کو بے سک پنجاب کی سرکار ایک کروڑ روپیہ اور اس کی بہن کو سرکاری نوکری دے رہی ہے لیکن کیا یہ کسی کی موت کے بدلے میں معاوجہ دے کر یا نوکری دے کر اس وقتی کی پورتی کر سکتا ہے اتر ہے نہیں پھر یہ اندولن کو چلانے والے لوگ لوگوں کو بھڑکا کر جس طرح سے آگے لاتے ہیں آخرکار کیوں تو اس کا اتر ہے کہ ان لوگوں کا سوارت ہے راج نیتی ہے اور اس اندولن کے بارے میں تو جس طرح سے چیزیں کھل کر سامنے آئی یہ گپچر ایجنسیوں میں جو لوگ ہیں میرے کچھ ٹچ میں ریٹائر آئی بی کے آفیسر پولیس کے آفیسر ہیں جو ہمیشہ ٹچ میں رہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ عام آدمی پارٹی کا پرو ایجیت کارکم تھا جس کے لیے ویدیشوں سے فنڈنگ ہوئی جب فنڈنگ کی چیزیں سامنے آئی تو ہمارے دیش کی ایجنسیاں ایکٹیو ہوئی اور یہ تیہ ہوا کہ ان کو فنڈ کرنے والوں پر پرہار کیا جائے گا کیونکہ دیش میں اراجکتہ فیلانا دیش کا ہائیوے جام کر کے بیٹھنا ریل کو روکنا اس پر سپریم کورٹ کی بھی گائیڈ لائن ہے یہ انومتی کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے لاکھوں کروڑوں جنتہ پریشان ہوتی ہے اور دیش کا نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے بابجود بھی ان کسان نیتاؤں کو لگتا ہے کہ یہ جہاں چاہیں جب چاہیں کسان کے نام پہ اراجکتہ فیلا سکتے ہیں تو ان کا یہ برم توڑا ہریانے کی کھٹر سرکار نے اور جس طرح سے پولیس کو یہ کہہ دیا گیا کہ ایک انچ بھی آگے نہ بڑ جائیں جو کرنا پڑے کرو یعنی بل پریوک کرنا ہے گولی تو نہیں چلانی ہے اس کا نتیجہ ہوا ہم نے دیکھا جب ان کے ٹیکٹر ٹوٹے جب ان کے ٹینٹ ٹوٹے اور ان کو جم کر پیٹا گیا لاتھیوں سے تو سمجھ میں آ گیا ان کو کہ یہ نیتا کیول اپنے سوارت میں ہمیں پٹوا رہے ہیں ان کو کیول پیسے مل رہے ہیں اور ہمیں یہ جو مانگ لے کر آئے ہیں ان میں سے کوئی پورا ہونے والی ہے ہی نہیں سوچئے پینچن مانگی جاری ہے دس ازار روپیہ پینچن یہ موڈی سرکار آئی تو انہوں نے تو سرکاری نوکریوں میں بھی ختم کر دی کہ بھئی یہ ایک مست ریٹائرمنٹ کے ٹائم دیش کی سرکاروں پر راج کی سرکاروں پر ایک بڑا بھاری بوجھ ہوتا ہے ارث ویوستہ پر بوجھ پڑتا ہے لیکن یہاں کسان مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پینچن ملنی چاہیے صاحب رکشے والے کو پینچن نہیں ملے مجدور دیاری مجدوری کرنے والے کو نہیں ملے یہاں جو ہے جو پرائیویٹ فیکٹریوں میں نوکری کر رہے ہیں ان کو پینچن نہیں ملے لیکن کسانوں کو پینچن چاہیے جن کے پاس دس دس لاکھ کی ٹیکٹر ہیں کروڑوں کی جمین ہے کیا یہ سمبب ہے یہ کہتے ہیں صاحب جمین ادھکرین کانون بدلو پہلے والا لاؤ پہلے والا کیا تھا کہ اگر ریل بننی ہے ریل بچنی ہے پٹری اور کئی سڑک بننی ہے ہائیوے کسی کا کھیت بیچ میں آ گیا اور وہ کہے میں تو نہیں دوں گا صاحب پرانے نیم میں تھا یہ تو اس کو آپ جبرجستی نہیں لے سکتے پرانے نیم کے انسار سڑک رک جائے گی ریل رک جائے گی پر بھائی آگے نہیں بڑھے گی جب تک یہ کسان کی سہمتی نہیں ہوگی نئے نیم میں موڈیج نے نیم کر دیا کہ سرکار یدی کوئی یوجنا لاغو کرتی ہے تو ریل تو سیدھی ہی جائے گی ہائیوے تو سیدھا ہی جائے گا اس راستے میں جن کے بھی کھیت آئیں گے ان کو جرور مارکیٹ ریٹ سے جو سرکل ریٹ ہے اس سے چار گناہ معافجہ دیا جائے گا پریوار کے کسی ویکتی کو نوکری بھی دی جا سکتی ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ہائیوے ریلوے چاہیے ہی نہیں ہمیں تو بادہ پہنچانی ہے کیونکہ چین کو فائدہ پہنچانا ہے دیس ترقی کرے گا تو چین کو دکت آئے گی یہ اس چین کی بھائشہ بول رہے تھے اور پرانا قانون مانگ رہے تھے یہاں تک کی ڈبلو ٹی او سے بھار ہو جاؤ ورڈ ٹریڈ کیسے بھارت کرے گا اس کا کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن مانگ ایسی رکھو جو بھارت سرکار کبھی پورا ہی نہ کر پائے ایسی ایسی چھانٹ کر مانگ رکھی گئی جس میں ایم ایس پی کی گارنٹی کیول ایک شبد ایسا ہے جو کسانوں کو سمجھ میں آتا ہے کسانوں کو وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تیئیس فصلوں پر ایم ایس پی ملتی ہے تو باقی ٹماٹر پیاج آلو سیو کیلہ ادرک جو بھی پیدا ہوتا ہے دیش میں یا جو باقی جو فصل پیدا ہوتی ہیں جیسے کی باقی چیزیں ہیں اس پر ایم ایس پی کیوں نہ ملے اور ایم ایس پی کی گارنٹی چاہیے تو پرانے تین کرسی کالون جو موڈی سرکار لے کر آئی تھی اس میں یہی تو گارنٹی تھی تب انہوں نے واپسی کیوں کروائی تو کل ملا کر سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں کو اراج اکتہ فیلانی ہے چھے مارچ کے دن انہوں نے پھر سے دلی میں دھرنا پردرشن کی بات کی ہے کہ بینہ ٹیکٹر آئیں گے ان کا ایک ستری کارکم ہے کہ چاہے چھے مارچ ہو چاہے دس مارچ کو ریل روکو ہو یہ پوری منچہ کے ساتھ پنجاب سے چلے ہیں کیول پنجاب کے کسان ہیں دلے وال نے ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ایسے ایک دو لوگ اور شامل ہیں اب ان کی پول پٹی کھل رہی ہے اور اب باقی کھلے گی چناؤ کے بعد اب تو آچار سہیتہ لگنے دیجئے تو یہ سب چناؤ آئیوک کے پاس آ جاتا ہے معاملہ پھر موڈی پر بلیم نہیں کر پائیں گے اور اس لیے یہ سوچ رہے ہیں چناؤ آئیوک کی گھوشنا ہونے کے پہلے یعنی آچار سہیتہ لگنے کے پہلے موڈی کو گھیرنے کے لیے یہ ایسا کچھ کریں کہ موڈی کی پولس یعنی دلی پولس ان کے اوپر کچھ بلپریوک کریں اور یہ نیریٹیو پھیلا سکیں پہلے کی طرح کہ موڈی کسان بیروڈی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو یہ افسر نہیں دینے دیا جائے گا سرکار کو بھی یہ چیز پتی ہے پتا ہے کہ یہ کس لقش کو لے کر کے چلیں ان کے پیچھے کون طاقت ہے یہاں تک کہ یہ کہا جا رہا تھا اندولن آگے بڑھے گا کہ نہیں اس کا فینصلہ انتیس فروری کو کریں گے اس سب کسان نیتاؤں نے کہا تھا کیوں تو اس کے پیچھے بھی مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے یہ تو سرکشہ ایجنسیاں اس کا کھلاسہ کریں گی جرور یہ میں آپ کو آشواشن دے رہا ہوں یہ کریں گی جرور لیکن ابھی فلال کھلاسہ نہیں ہے کیولہ اشارہ ملا ہے لوگ کہہ رہے تھے راہل گاندی ویدیش یاترہ پہ گئے ہیں فنڈنگ کی بات کرنے گئے ہوں گے جور سورج ٹیم سے ملنے کے لیے گئے ہوں گے مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے لیکن سچائی تو یہ ہے شاید فنڈنگ کی بات بنی نہیں اور اسی لیے یہ آندولن ختم ہو گیا اب بچا کچھ آندولن بچا ہے تھوڑے بہت پیسے تو ان کے پاس آئی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہوں گے کچھ چندہ بھی جھٹایا جا رہا ہے چندہ جھٹایا گیا ہے ایسی میرے پاس خبر ہے کہ گاؤں گاؤں میں یہ جو جتھے داری بولتے ہیں جتھے داری جتھے بندیاں کیا کیا شبد بولے جاتے ہیں کسان نیتا ان سب نے چندہ بھی جھٹایا ہے اب وہ جتنے پیسے بچے ہوں گے جیم میں اب اتنا تو خرچ کرنا ہی ہے ان کو لیکن اب پچھلے والی بات نہیں ہے اس بار سرکار نے سکتی دکھائی ہے اور آچار سہیتہ لگنے کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سرکار کو بھی بلیم نہیں کر پائیں گے اور ان کے اوپر ہریانہ سرکار نے آٹھ ایف ای آر الگ الگ کری ہیں جس میں این ایس سے ان کے اوپر لگے گا جن لوگوں نے جبرن سڑک کو روک کر بیٹھنے کا کام کیا ہے پلڈوجر پوک مشین تلوار بھالے پتنگ پورے اریجمنٹ کے ساتھ یہاں تک کی ووکی ٹوکی بھی ان کے ہاتھوں میں دیکھے گئے جو کیول پولیس کے پاس ہوتا وائرلیس سیٹ وہ بھی ان کے پاس تھا اتنی تیاری سے آئے تھے اور اپنے مو سے بول رہے تھے کہ اگلے چھ مہینے تک ہم تو دھرنا پردرشن کرنے کے لیے آئے ہیں پوری اراجکتہ فیلانے کا انتظام اور خالص تانی مومنٹ چلانے کا انہوں نے ایک یہ پلیٹ فورم اس کسان آندولن کو بنانے کی کوشش کی تھی جو پوری طرح ایکسپوج ہو چکے ہیں اور اس میں بڑا ایکشن اب چناو کے بعد ہوگا جب ان کی جمینیں بھی جبتوں گی پروپرٹیاں جبتوں گی کیونکہ اب قانون بن چکا ہے یہ کہ جس کی وجہ سے جو نقصان ہو ہریانہ سرکار نے وہ کر دیا ہے کہ انہی سے وصولہ جائے گا جو نیتا ہیں تو شبکرن کی موت کا بھی معاوجہ جو پنجاب سرکار نے ایک کروڑ گھوشت کیا ہے وہ پنجاب کی سرکار کو لینا چاہیے ان نیتاؤں سے اب یہ عام آدمی پارٹی کی سرکار تو یہ کام کرے گی نہیں وہاں بھی بھاجپا کی سرکار جب آئے گی تب یہ حساب کتاب ہو سکتا ہے لیکن اس کے پہلے ایکشن ہوگا اس چناو نپٹنے کے بعد چوبیس کا یہ چناو ہو جائے لوگ سبا کا موڈی جی تیسری بار پردھان منتری بن جائیں گے اس کے بعد آپ کو اندر کی ساری چیزیں کون فنڈ کر رہا تھا کیا مقصد تھا کون کون نیتا پیچھے تھے کون پیسہ کہاں سے لایا ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ کو بتائی جائیں گی ان کے پیچھے کا سچ سب کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ کسانوں کے ویش میں یہ دیش ویروہ دیت طاقتیں امبالا والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ امبالا کا وہ بورڈر کھول دیا گیا ہے جو چنڈی گھر سے راستہ آتا ہے امبالا کی طرف دلی کی طرف تو وہ کھول دیا گیا ہے اور بیریکیٹس ہٹا دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی ابھی بھی کسان نیتاؤں کا یہ موڑ ہے کہ واپسی کریں تو کس مو سے اس لئے کچھ نہ کچھ ہنگامہ کر کے ہی واپسی جانا چاہتے ہیں ان کی یہ خواہز بھی ہریانہ پولیس پوری کرے گی ایسا مجھے امید لگتی ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں وندے ماترم جائے شریر رہا